ہنسا ماملے میں دلی ہائی کورٹ میں سنوائی 13 اپریل تک کیلئے بڑھا دی گئی دلی پولیس نے کورٹ میں اپنا جواب داخل کرنے کیلئے وقت مانگا ہے اس پر ہائی کورٹ نے 13 اپریل تک کا سمیت دے دیا ہے تب تک ان سرکار کو ریپورٹ سانپنی ہوگی اب ماملے کے اگلی سنوائی 13 اپریل کو ہوگی دلی ہنسا کو لے کر مکہ منتری آروند کے جیوانے خوروار کو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہنسا میں ہندو اور مسلمان سب کو نقصان ہوا اس دوران انہوں نے معافضے کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ اسپطال میں خائلوں کا علاج مفت میں کیا جا رہا ہے خائلوں پر فرشتے یوچنا لاغو ہوگی اس دوران اروند کے جیوانے مرتکوں کے پریوار والوں کو دس دس لاکھ معافضہ دینے کا اعلان بھی کیا نابالی کی موت پر پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے سی ایم کے جیوان نے آگے کہا کہ معمولی روپ سے خائلوں کو بیس بیس ہزار روپے کا محافضہ دیا جائے گا انسا میں جن کے رکشوں کو رکستان پہنچا ہے انہیں پچیس ہزار کا ای رکشہ ای رکشے کے لیے پچاس ہزار اور جن کا گھر جلا دیا گیا ہے انہیں پانچ لاکھ اس کے علاوہ دکان جلنے پر پانچ لاکھ روپے کا محافضہ دیا جائے گا اروند کے جیوال نے مرتقوں کے پریوار والوں کو دس دس لاکھ کا معافظہ دینے کا اعلان کیا نابالی کوکی موت پر پریجنوں کو پانچ پانچ لاکھ دیے جائیں گے سی ایم کے جیوال نے آگے کہا کہ معمولی روپ سے خائلوں کو بیس بیس ہزار دیے جائیں گے ہنسہ میں جن کے رکشے جلے انہیں پچیس ہزار دیا جائے گا اور جن کے خر جلے ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے اس کے علاوہ دکان چلنے پر پانچ لاکھ روپیوں کا معافظہ دیا جائے گا دلے ہنسہ معاملے میں کانگریس کا پرتنیدھی منڈل آج راستپتی رابنات کوویند سے ملنے پہنچا اس پرتنیدھی منڈل میں کانگریس کی انترمہ دیکشہ سونیا گاندھی پیانکہ گاندھی بارڈرا پورپردھان منتی منموہن سنگھ آنند شرما رنبید سوچے والا سمیت کئی نیتاز شامل ہوئے راستپتی کوویند کو کانگریس کی اور سے میمورینڈم دیا گیا اس میمورینڈم میں ہنسہ کے آروپیوں کے خراف کاروائی کی مانگ کے ساتھی پیڈیتوں کو مدد مہیا کرانے کی مانگ کی گئی پورپردھان منتری منموہن سنگھ نے کہا کہ دلی ہنسہ کے مسئلے پر ہم نے راستپتی سے ملاقات کی جو دلی میں ہوا ہے وہ ایک راستی شرم ہے یہ سیدھے طور پر کہ ان سرکار کا پیلیور ہے منموہن سنگھ بولے کہ ہم نے راستپتی جی سے کہا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے کہ ان سرکار سے بات کرے اور راج دھرم کی رکشہ کرنے کو کرے راستپتی کو گیا پنس اومنے کے بعد سونیا کاندھی نے کہا کہ دلی میں تین دن تک ہنسہ ہوئی کہ ان سرکار ہنسہ کی موگ درشک بنی رہی انہوں نے کہا کہ ہم نے راستپتی سے آوان کیا ہے کہ وہ سونشت کریں کہ ناغریکوں کی زندگی ان کی سوطنترتہ اور سمپتی سوکشت رہے ہم نے گرہمنتری آمیت شاہ کو ترنت گرہمنتری پس سے ہٹانے کا اہوان بھی کیا دلی ہنسہ پر پی جے پی نتا پرکاہ شاہ جابڑے کرنے کانگریس ساتھی اکشت سونیا کاندھی کو آڑے ہاتھ ہو لیا انہوں نے کہا کہ یہ دو دن کے ہنسہ نہیں ہے دو مہینوں سے لوگوں کو تکسایا جا رہا ہے ناغریکتہ سنشودن کانول پاریت ہونے کے بعد راملیلہ میدان میں سونیا جی کی ریلی ہوئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آر پار کی لڑائی ہے پیسہ لینا پڑے گا اس پار یا اس پار بی ایس پی پر موک مائی وطن نے دلی کو جلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی انہوں نے دلی میں اپدرب آگزنی کی گھٹناوں میں جان مال کا نقصان انہوں نے پر دکھ ساہر کیا اور دوشیوں پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی مائی وطن نے کہا کہ دلی پولیس کو پری ہینڈ دے دینا چاہیے اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہنسہ کی جانچ ہونی چاہیے دلی ہنسہ میں مرنے والوں کا آنکڑا بڑھتا چاہ رہا ہے گروہ آر صبح گروہ تیک بہادر و اسپطال کے اور سے نیا آنکڑا جاری کیا گیا اسپطال کے مطابق اب تک دلی ہنسہ میں چونتیس لوگوں کی مات ہو چکی ہے سنوار کی راز سے بھڑکے ہنسہ پر لغام لگانے کیلئے رازی رادھانی دلی کے اتر پورک شیطر میں سوکشابل چاروں اور پھیل گئے علاقے میں دپانے اور سکول بند ہیں اور ویمہن سرکوں پر سنناٹا پسرا رہا پولیس نے اعلان کیا کہ کسی کو بھی اپنے خرد سے نہیں نکلنا چاہیے اس بیچے دلی پولیس نے کہا کہ اس نے ہنسہ میں قطر بھاگی داری کو لی کر ایک سو چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اٹھارہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے رازپتی بھون سے جسٹس ایس مرلی دھر کے تبادلے کی عدیس سوچنا جاری کر دی گئی رازپتی رامنات کوون نے بھارت کی بکنی عدیس شرد آروند بوبڑی کے ساتھ پر عمرش کرنے کے بعد جسٹس ایس مرلی دھرن کا تبادلہ دلی اچھنی آیالے سے پنجاب اور ہریانہ اچھنی آیالے میں کیا اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے کاریالے کا پربھار سنبھانے کا نردیش بھی دیا گیا کانگریس کے راستی پروکتہ رندیب سورجے والا نے آروپ لگایا کہ سرکار نے دلی ہنسہ معاملے میں بھاجپا نیتاؤں کو بچانے کے لیے دلی اچھنی آیالے کے نیا دھیش ایس مرلی دھر کا تبادلہ کیا انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نیا کرنے والوں کو دیش میں بخشا نہیں جائے گا بھاجپا سرکار دورہ ہٹینڈرن کا کمال کا ادھارن ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کی بدلے کی راجنیتی کا پردہ فاش رہا ہے دلی ہائی کورٹ کے جیسٹس ایس مرلی دھر کے تبادلے کو لی کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے کانگریس مہزہ چیم پرینکا قادری بارڈرہ نے ان کے تبادلے کو لی کر کے ان سرکار پر نشانہ سا تھا دلی ہائی کورٹ کے جیج کا ٹرانسفر ہونے پر پرینکا نے سوال کھڑے کیے انہوں نے ٹویٹ کا لکھا کہ موجودہ معاملے کو دیکھتے ہوئے جیسٹس ایس مرلی دھر کا تبادلہ شوخانے والا نہیں ہے بلکہ یہ دکھت ہے شرمناک ہے انہوں نے آگے لکھا کہ لاکھوں بھارتیوں کو ایک نیائے پریہ اور اماندار نیائے پالکہ میں وشوا سے نیائے اور جنت کا وشوا توڑنے کا سرکار کا پریاس جو ساہسی ہے دلی ہائی کورٹ کے جیسٹس ایس مرلی دھر کے تبادلے پر پوال شروع ہو گیا ہے کانگریس کی اور سے لگاتار اٹھائے جا رہے سوالوں کا کنبری قانون منتری روی شنگ کپرساد نے ٹوٹر پر جواب دیا انہوں نے کہا کہ کولیجیم نے بارہ پروری کو جسٹس ایس مرلی دھر کے تبادلے کی زفارش کی تیس کے بعد پوری قانون پرکہ کے بعد تبادلہ آدیش جاری ہوا جج کا ٹرانسفر کرتے سمیں جج کی سہمتی لی جاتی ہے اچھی طرح سے تیب پرکہ کا پالن کیا گیا ہے ناغرکتہ سنشوزن قانون کے بعد دلی میں بھڑکی ہنسا اور آئی بی کرمچاری انکیتر شرمہ کی حتیہ کا عاروب نے دراصل آم آدمی پارٹی کے نگم پارشاد تاہیر حسین اور ان کے سمرتکوں پر یہ الزام لگا ہے پتھر بازی میں مارے گئے انکیتر شرمہ کے بھائی نے بھروی دلی کے نہروی بیہار سے آم آدمی پارٹی کے پارشاد محمد تاہیر حسین اور ان کے سمرتکوں پر ہتیہ کا عاروب لگایا آم آدمی پارٹی پارشاد تاہیر حسین کے گھر سے کئی ایسی چیزیں برامت کی غیل جن سے اب ان پر لگے یہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں عاروب قرابل نگر کے خجوری خاص علاقے میں ستے تاہیر حسین کے گھر کی چھت سے بھاری ماتر میں پتھر نیٹے اور بوتلیں ملی اس کے علاوہ پیٹرول بم اور تیزہ بھی برامت کیا گیا اچھت سے کئی گلیل بم بھی برامت کیا گیا عام آدمی پارٹی کے نگم پارشاد تاہیر حسین کے گھر کو دلی پولیس نے سیل کر دیا ہے تاہیر حسین پر انکیش شرمہ کے حد کے عاروب ہے ان کے خلاف شکایت درچ ہو گئی ہے دلی پولیس کے پیارو ایم ایس ار اندھاوہ نے کہا کہ پولیس نے اب تک 48 ایف آئی آر درچ کی ہیں پارشاد تاہیر حسین کے سوال پر دلی پولیس نے کہا کہ سبھی کیس کی ہر اینگل سے چانچ ہوگی انہوں نے کہا کہ دلی پولیس نے ہنسا کے کئی سیزی ٹی وی خنگالے ہیں کئی لوگوں کی پہچان ہوئی گرفتالی کے لیے ریٹ چل رہی ہے تاہیر حسین پر لگے عاروبوں کو لے کر عام آدمی پارٹی کے اور سے صفائی پیش کی گئی عام آدمی پارٹی کے نیتا اور راجہ سبحانسر سنجھے سنگھ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی پہلے دن سے کہتی آ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ کسی پارٹی سے مذہب سے جڑا ہو اگر وہ دوشی پایا جاتا ہے اس کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہی تاہیر حسین کا پچاپ کرتے ہوئے سنجھے سنگھ نے کہا کہ تاہیر پہلے ہی اپنا بیان دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پولیس اور میڈیا کو اس پارے میں ساری جانکاری دے چکے ہیں تاہیر حسین نے حنسہ کے دوران اپنے خرمے پریڑ کے خس آنے کا عاروب لگایا تاہیر حسین نے پولیس سے سرکشہ کی مانگ کی ہے ریس کانفرنس کے دوران عام آدمی پارٹی کے پارٹی تاہیر حسین کو لکھ کر جب آروند کے جیوال سے سوال کیا گیا تو دلی کے مکہ منتری آروند کے جیوال نے کہا کہ جو بھی شخص دوشی پایا چاہتا ہے اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اگر عام آدمی پارٹی کا کوئی شخص دوشی پایا چاہتا ہے تو اس وقت کو دوہنی سزا دی جائے راستے سرکشہ کے مدد پر کوئی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے دلی حنسہ میں یو پی کے بلند شہر کے رہنے والے دو لوگوں کی موت ہو گئی مرتک شاہد قریب پانچ سال سے آٹو چلا کر پریوار کا پالن پوچھن کرتا تھا سی اے کو لے کر بھڑکی حنسہ میں دنگائیوں نے اس کو پولی مار دی وہی مرتک اشفاق دلی میں فریج ریپیاننگ کا کام کرتا تھا دوپان سے گھر آتے وقت اوپد رویوں نے اس کو پولی مار دی جس سے اشفاق کی موت ہو گئی حنسہ کے بعد اپجی تناب کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے ابھی سکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اتر پوروی علاقے کے سبی سکول بند رہیں گے میں سی بی ایسی کی قریبار کو ہونے والی پارکشاہ بھی رد کر دی گئی ہے بوڑھ نے آج ہونے والی انگریزی وشی کی پارکشاہ کو اتر پوروی اور پوروی دلی کے کل اسی کے اندرو پر اگت کر دیا حالانکہ ابھی بوڑھ نے یہ صاف نہیں کیا ہے کہ اب باروی کا انگریزی کی پارکشاہ کب ہو گی اس سے پہلے پچھے سو چھبیس فروری کی پارکشاہ بھی ہنسا کے چلتے رد کر دی گئی تھی مہنمار کے راستپتی یو ونڈ میئنٹ چار دیوستی دور پر بھارت آئے ہیں راستپتی کے ساتھ فس لیڈی ڈاوچو چو بھی آئی ہیں راستپتی میئنٹ نے ہیدرباد ہاؤس میں پردان منتری نریندر مودی سے ملاقات کی اس دوران دونوں کے بیچ دیوپتشوی ارشتر کو اور پرگاڑ کرنے پر وارتہ ہوئی اس سے پہلے مہنمار کے راستپتی اپنی پتنی سنگ راج خات پہنچے اور مہتمہ گاندھی کو شردانشری ارپی کی سی ایم یوگی ایک مارچ کو نویڈ آئیں گے یہاں سی ایم یوگی سیکٹر ایک سو آٹس کے کمیشنر آفیس کا ادھکارٹن کریں گے سی ایم کے آخمند کے تیاریوں کو لے کر سلادھکاری نے ادھکاریوں کو میٹنگ بلائی آفیس کے کمیشنر کے علاوہ سی ایم تینوں پرادی کرانوں کے ادھکاریوں کے ساتھ اہم بیٹھک بھی کریں گے بیٹے عبداللہ آزم کے دو جنم پرمان پتر بنوانے میں آروپ میں جیل گئے آزم خان خوروار صبح رامپور سے سیتا پور جیل میں شفٹ کر دی گئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ سرکشا وجوں کی چلتے آزم خان کو سیتا پور جیل شفٹ کیا گیا آزم خان کے ساتھ ان کی پتنی تنزیر فاطمہ اور عبداللہ آزم کو گروہات تلکے صبح قریب ساڑھے چار بجے رامپور جیل سے سرکشا کے بیچ بھیجا گیا سماجوادی پارٹی کے راسیہ دیاکشا اکیلش یادو سپاہ سانسد آزم خان سے جیل میں ملاقات کرنے سیتا پور پہنچے اکیلش یادو نے سیتا پور جیل میں آزم سے ملاقات کی اکیلش کو پہلے رامپور جانا تھا لیکن گروہوار کو آزم اور ان کے پریوار کے سیتا پور جیل میں شفٹ ہونے کے بعد اکیلش کا یہ رامپور دورہ رد ہو گیا رام جنم بھومی میں ویراج مان بھگوان شری رام لیلا کو رام نومی پر پر نئے خرم ویدھی ویدھان سے ویراج مان کرایا جائے گا آیودھیا میں رامندر نرمان کو لے کر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مندر نرمان کارشالہ میں پتھر تراشی کا کام جاری ہے اس کے لیے جلد ہی کاریگروں کی کارشالہ میں پڑے سطر پر لگا دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ مندر نرمان کی تاریخ یہاں ہونے والی رام جنم بھومی تیردھرک شیطر ٹرس کی بیٹک میں تیہ کر دی جائے گی ساتھی مندر موڈل پر بھی ویچار کیا جا سکتا ہے مراد آباد میں شکروعہ کو ہونے والی نماز کو لے کر سیول تھانے میں امان کمیٹی کی بیٹک کا آئیو جن کیا گیا جس میں پولیس آدھکاریوں کے ساتھ ہی ثانی لوگ بھی موجود رہے پولیس آدھکاریوں نے سبھی سے شانتی پور وقت نماز پڑھ کر کھر جانے کی اپیل کی آپ کو بتا دیں یہاں پر سی اے کے اخلاف پچھلے ایک مہینے سے دھرنا پردشن چل رہا ہے دلے ہنسا کے بعد بجنور پولیس رکھاتار فلیک مارچ نکھار رہی ہے وہیں کچھ لوگوں کی چھتوں پر پتہ رکھ کے ہونے کی سوچنا پر پولیس نے باروان چاہی شریعہ اور جاٹان محلے میں گھروں کے اندر جا کر چیکنگ کی ساتھی سبھی سے شانتی پور وستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی گیرزین میں بجڑ سطر کی گھوشنا ہونے کے ساتھ ہی ویدھان سبھات سچی والی کو سوال ملنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ویدھان سبھات دیکشہ پریم چند اگربال کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس چھ سو تریپن تارانکت اور آتارانکت اور تریسک اب سوچیت پرشن پہنچے ہیں اس کے علاوہ ویدھائکوں نے کئی آجکنہ لگائی ہیں سب ہی کے جواب بجڑ سطر کے دوران ویدھائکوں کو دیے جائیں گے مدرینات ویدھان سبھات سیڈ سے بی جی پی ویدھائک مہندر بھٹ نے غیر سینڈ کو تراخن کی قیشم کالی میں راجزانی خوشت کرنے کی مانگ کی ویدھائک مہندر بھٹ کا کہنا ہے کہ بیتھان سبھات شناو میں جاری کی اخواست انکل پت میں غیر سینڈ کو لے کر فیصلہ لینے کی بات کہی گئی تھی جس کو بی جی پی سرکار کو پورا کرنا ہوگا سٹیما میں کانگریس کے ویدھائکوں کی بہتوپور پیٹھاک آغامی 29 فروری کو ہونے جا رہی ہے جس میں نیتا پرتیپاکش اندرہ ہردیش اور کانگریس پردیش ادھیکش بیتام سنگھ کو آمنتریت نہیں کیا گیا ہے سوٹوں کی معنی تو ہری شرابت کے زیادہ تر سمن تک ویدھائک اس پیٹھک میں شامل ہوں گے نیتا پرتیپاکش اندرہ ہردیش کے رویے سے کئی ویدھائک ناراض ہیں اس سطر میں سرکار کے خلاف مددے نہ اٹھانے کا آروپ بھی کئی بار لگا چکے ہیں حل دوانی میں مکہ منتری تریبیند راوت کے کارکرم سے پہلے کانگریس نے جم کر پیروت پرتیپاکش اندرہ کیا کانگریس نیتا سمیت رہدیش کے نتیت میں ترجن کانگریس کی کارکارتاؤں نے مکہ منتری تریبیند راوت کے خلاف جم کر نارے بازی کی کارکرم سل سے کچھ دوری پر پولیس نے سبی پرتیپاکش اندرہ کاریوں کو گرفتار کیا پردیش میں پرموشن میں آرکشن پر راجل سرکار کے جنرل او بی سی کرمچیاریوں نے دو مارچ سے آنشیت کارین ہڑتال کی کوشنہ کر دی ہے یہ کوشنہ ایسے وقت پر ہوئی جب تین مارس سے گیڑ سرن میں ویدھان سباز سطر آئیوجت ہونے جا رہا ہے منتری مدن کاشک نے کرمچیاریوں سے ہڑتال پر نہ جانے کی اپیل کی ہے اس وران انہوں نے کہا کہ سرکار نے کئی مہتبون فیصلے پچھلے تین سال میں لیا ہے ایسے میں سرکار پرموشن میں آرکشن کے معاملے پر جو فیصلہ آیا ہے اس کا سرکار پرکشن کروا رہی ہے لکنو میں سرکاری زمین پر آوید قبضے کے معاملے میں آرنائن ٹی وی کے خبر کا اثر ہوا خبر دکھائی جانے کے بعد ذرا پرشاہ سن نے معاملے کو سنگیان میں لیا ایزی ایم محملال کنچ پلوی مشورہ نے معاملے میں جانچ کے آدیش دیئے ساتھی جانچ کے لیے دو سدس یہ ٹیم بھی گٹھت کی اتنا ہی نہیں کل شام تک جانچ ریپورٹ سانپنے کے سخت نردیش بھی دیئے گا ہے اتراخن میں سوائن فلو کا خطرہ منڈ رہا ہے سوائن فلو کو لے کر بھی اتراخن سواستے بھی بھاگ نے الارٹ چاری کیا ہے اتراخن میں سوائن فلو کے دستہ کے بعد سواستے بھی بھاگ چوکنہ ہو گیا ہے پردیش کے سبھی سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں کو بھی الارٹ کے نردیش چاری کر دیا گئے ہیں اب تک دہرہ دن میں سوائن فلو کے آٹھ پوزیٹیو مریض سامنے آئے ہیں نابالیک لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چار اور پاکسوں سے سمبندت معاملوں میں اب غاسی آباد کے کوٹ میں جلد سنوائی ہوگی ہائی کوٹ کے آدھیش پر غاسی آباد میں تین نئے پاکسوں کوٹ کا گٹھن کیا گیا ہے تینوں کوٹ میں نئے ججوں کی تیناتی بھی کی گئی تین نئے کوٹ کے بننے سے اب سبھی معاملے چاروں کوٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جس کے چلتے سبھی معاملوں میں جلد سنوائی کو سکتی غاسی آباد نگر نگم میر آشا شرما نے سی ایم یوگی کو پتر لکھ کر غاسی آباد میں ہنڈن ریور فرنٹ بنانے کا انوروت کیا ہے سی ایم یوگی سے گھومتی ریور فرنٹ اور سابر مطی ریور فرنٹ کی ترچ پر ریور فرنٹ کی مانگ کی گئی ہے نویڈا ایتھارٹی کے باہر کسانوں نے دھرنا پردشن کیا اس میں محلائیں بھی شامل ہیں پردشن کو دیکھتے ہوئے پولیس کو پوٹس دینات کرنی پڑی کسان آتھارٹی کے اندر نا جاپائیس کے لیے پولیس نے بیریکیٹنگ کی اس دوران پولیس اور کسانوں کے بیچ نوک چھونک بھی ہو گئی نویڈا پرادی کرن کے باہر کسان لگاتار انیس دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں جن میں بھاری سنکیبیں محلائیں بھی شامل ہیں کسان دس پرسن پلوٹ چونسٹ دشنلہ محافظہ اور گاموں کے بیقاس کو لی کر دھرنا پردشن کر رہے ہیں بلدرامپور میں ایمبولینس چالکوں نے آنشیت کارین ہڑتال شروع کر دی ہے مان پوری نہ ہونے پر اٹھائی سے بند کریں گے ایمبولینس کا سنچالر کاریکٹریٹ گیٹ پر کاریدائی سنستا جی وی کے کے خلاف نارے بازی بھی ہوئی نیمیت ویتن اور بخایا پی ایپ بکتانہ ہونے سے ناراض ہیں کرمچاری محلیہ پولیس کرمچاریوں کو تنہ مقتر رکھنے کے لیے حلدوانی پولیس نے وشیش کارے شالخہ آئیو جن کیا جس میں محلیہ پولیس کرمیوں کے تنہ مقتر جیون اور پیڑن کے تشمہ قانون کی مدد کیسے لیجائز پر جانکاری دی گئی کاریکر میں ورس پولیس آدھیکشک اور اپر پولیس آدھیکشک نے بھی حصہ لیا اور اپنے محلیہ پولیس کرمی جوانوں کا مانوپل بڑھایا آگرہ کے پندے دس سنپال انٹر کالج میں چھاتروں نے توڑ پوڑ کر ہنگامہ کر دیا کیندر ویوستہ پک نے آفس میں بند ہو کر اپنی جان بچائی جانکاری کے مطابق چھاتروں نے یہ توڑ پوڑ نکل نہ خونے پر کی چھاتروں نے ٹیچروں کے وہانوں کو بھی نشانہ بنایا توڑ پوڑ کی یہ پوری کھٹنا پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو میں کیتھ ہو گئی کیندر ویوستہ پک کی تحریر کے بعد پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے لالتپور میں یوک کو محلہ سے چھیڑ چھاڑ کرنا مہنگا پڑ گیا سریاں بازار میں محلہ نے منچلے کی چپلوں سے پیٹائی کر دی منچلے کی پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا ہے یہ پورا معاملہ کوتوالی مہرونی کے میم بازار کا ہے محلہ پر ایسیڈ اٹیک کا معاملہ فرضی ثابت ہوا پولیس نے جانچ میں یہ خلاصہ کیا دراصل ایک محلہ نے داروگا کی پتنی پر ایسیڈ اٹیک کا عاروپ لگایا تھا وہیں اس نے داروگا پر ریپ کا عاروپ لگا کر اسے جیل بھیجوایا تھا ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ جھوٹا عاروپ لگانے والی محلہ پر کاروائی کی جائے گی رادانی لکنہوں میں کمیشنری لاغو ہونے کے بعد بھی گھنڈوں کے ہونسلے بلند ہیں سینک سکول کے کرمچاریوں کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا معاملہ اپس اتنا تھا کہ سکول دیس سوار کو بچانے کے لیے بس نے بریک ماری اور پیچھے سے آ رہی فورچنور کار پس پلیٹ ٹکرا گئی اس کے بعد سینک سکول کے کرمچاریوں نے تینوں کو فیڈا گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جہاں کرمچاری لاتھی ٹنڈے لے کر دورتیں دکھائی پڑ رہے ہیں معاملہ سروجنی اگر تھانے کے شیطر کے کانپور لکھنا وہ ہائیوے کا ہے برینی کے غرام پنچائد دم خودہ خاص میں راچن کوٹے دار پر گرامیڑوں نے راچن کی کالا بارزاری کرنے کا آروف لگایا اور اسی کے چلتے گاؤں والے غدان کے باہر پہرے پر بیٹھ گئے جہانکاری کے مطابق برینی سے سپلائی ویبھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانچ کر ریپورٹ زلے کے ادھیکاریوں کو دینے کی بات کہی گاؤں والوں کا آروف ہے کہ کوٹے دار بھاجپا کا ایک نیتا کا بہت خاص ہے اور اس وجہ سے پرشانسن بھی کوٹے دار پر کاروائی کرنے سے بچتا ہے خٹیما کے لوہیا ہیڈ روڈ پر بولی پلیکس کار کھانے نے سرک پر قبضہ کیا ہوا ہے فیکٹری کے سرک کے فٹبات پر قبضہ کرنے سے گاؤں کو اچھی خاصی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور معاملے پر گاؤں والوں کی کئی بار شکایت کرنے کے بعد بستانی پرشانسن اس فیکٹری کے سڑک پر آتی کمان کو ہٹانا نہیں چاہتا گاؤں والوں کی شکایت کے بعد پشانسن آتی کمان ہٹانے کے دلیل دیتا ضرور نظر آیا جیسے جیسے تیوہاروں کا موسم نزدیک آتا جا رہا ہے گورکپور مارکٹ میں خادے پتارتوں میں ملاوٹ بھی تیز ہو گئی ہے زرا کے آدھیکاری ملاوٹی خادے پتارتوں پر ناکیل کسنے میں جھٹ گئے ہیں اسی کڑی میں آج خواہ منڈی میں بک رہے خادے پتارتوں کے خلاف شاپ ایماری کی گئی جس میں کئی جگہوں سے زمپالی ٹٹھا کیے گئے اور کئی جگہوں پر کڑی چیتابنیاں دی گئی ساتھی ساتھ سٹی میجنسٹریٹ کا کہنا ہے کہ کیا یہ کاروائی تیوہاروں کے مدنظر چلتی رہی اولی کے تیوہار کو لیککار ٹرینوں میں ابھی سے بکنگ ہو چکی ہے فل دہرہ دون سے چلنے والی سیاتر ٹرینوں میں سیٹیں فل ہو چکی ہیں خاص کر بیہار لکنو مراد آباد کی ٹینیں سیٹیں یہاں فل ہیں دلی روٹ کی ٹینوں میں کوچھ سیٹیں خالی ضرور ہیں ریزرویشن پر ایک شک کا کہنا ہے کہ خاص روٹ پر سمسیہ زیادہ ہے دراصل جنتہ ایکسپریس وار اپاسنا ایکسپریس کے مارچ کے آخری سبتہ تک کینسل رہنے کے کارانے یہ سمسیہ پڑھی ہے لگناؤ ائرپورٹ سے سعودی چا رہے یاکیوں کو روکا گیا کرونا وائرس کے چلتے سعودی عرب کی سرکار نے عمرہ آنے والے یاکیوں پر روک لگا دیا اس کے چلتے لگناؤ ائرپورٹ سے سبھی کو واپس کر دیا گیا ساڑھے پانچ بجے کی فلائٹ سے یاکیوں کو روانہ ہونا تھا آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب سرکار نے ائرپورٹ پر چین بھارتی اپلانستان پاکستان سہید قیدیشوں کے یاکیوں کو سعودی آنے پر روک لگا دی ہے